اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس ناظرین آج سابق وزیر آزم عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا یعنی یوٹیوبرز ان سے ملاقات کی پشاور میں بہت سارے شہروں سے گئے ہوئے تھے زیادہ اسلامباد سے گئے ہوئے تھے اور انہیں بہت ساری چیزوں کو کلیریفائی بھی کر دیا خاص طور پر اس آڈیو ٹیپ کو جو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو کوئی میسج بھیجوایا عمران خان صاحب نان صاحب نے بزنس ٹائکون ملک ریاض صاحب کے ہاتھوں انہوں نے اس کی مکمل طور پر تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ جس زرداری کو میں 26 سال سے بیماری کہہ رہا ہوں میں اس سے کس قسم کی روابط کسی قسم کے روابط کیوں بڑھانے کی کوشش کروں گا اور ڈیل بھی انہوں نے کہا قطعی طور پر جو وہ دھرنے سے اسلامباد سے واپس گئے انہوں نے کہا کسی بھی ڈیل کا نتیجہ نہیں تھا ایک فکر تھی ایک ڈر تھا کہ ہمارے لوگ بھی بہت چارج تھے اور خاص طور پر جو کہ میرے ساتھ گلگت بلتستان تھے سی ایم کے پی تھے اور پرائم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے ان کے ساتھ ان کے اپنے ذاتی گارڈز بھی تھے اور اسلاح تو ان کے پاس ہوتا ہے تو مجھے خوف یہ تھا عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ کہیں زیادہ خون خرابہ نہ ہو جائے کیونکہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام بڑے شہروں میں اور خاص طور پر اسلامباد اور پنڈی میں بہت ہیوی قسم کی شیلنگ ہوئی لوگوں کو مارا گیا نہ بچوں کا خیال رکھا گیا نہ بوڑوں کا تو اس وقت کی جو سیچویشن تھی وہ بہت چارج کراؤڈ تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ حالات خراب ہوں اور پھر انہوں نے آج پھر واضح کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیونکہ وہ آج فوات چوہیشن بتا رہے تھے کہ کل وہ پیٹیشن جمع کرائیں گے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ ہمیں کس طرح آنا ہے اور اگر سیف سٹریٹیجی ہمیں نہیں بتائی جاتی تو پھر ہم سیکنڈ سٹریٹیجی اپنائیں گے جو کہ ہم پھر رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے پہنچیں گے ضرور آئیں گے ضرور تو آج رانہ سناؤلہ صاحب نے اس بات کا جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کو واضح طور پر وارننگ دیتا ہوں کہ وہ دوسرے لانگ مارچ کا اعلان نہ کرے اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو ہم پھر اس لانگ مارچ سے نمٹنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور اب تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے ان کو روک سکیں گے کیونکہ ہم نے پچھلے جو لانگ مارچ تھا اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کی کیا کپیسٹی ہے اور ہمیں کیا کیا چیزیں اور معلوم ہو چکی ہیں کہ کس طرح بہت سارے لوگ پہلے ہی اسلام آباد کے اندر آکے ہوتیلز پارلیمنٹ لوجز اور گھروں میں آ کر ٹھہرنا شروع ہو گئے تھے میں پھر کہا کہ اس سے نمٹ بھی لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دیکھتا ہوں اس بار رکاوٹیں کیسے ہٹائی جاتی ہیں پھر انہوں نے رات کو ایک ٹویٹ بھی کر دی انہوں نے کہا تو واضح طور پر ایک وارننگ بھی دے دی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے ناظرین باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آج ایک اور مہنگائی کا بم جو ہے وہ عوام پر گرہ ہے اور وہ ہے یوٹیلٹی سٹورز میں تیل یعنی کہ گھی اور جو کھانے والا تیل ہوتا ہے اس کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور بہت ساری چیز مطلب بہت سی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس میں میکسیمم جو ہے وہ دو سو آٹھ روپے فی کلو تک کا اضافہ ہو جگہ ہے ناظرین یوٹیلٹی سٹورز وہ ہیں جہاں پر عوام کوشش کرتی ہے کہ سستی اشیاء ان کو مل جائیں اور خاص طور پر سفید پوش لوگ جو ہیں وہ یوٹیلٹی سٹورز جانے کو پریفر کرتے ہیں اور لیکن وہاں سے بھی اگر سبسیڈیز ویڈراؤ ہو رہی ہیں تو پھر عوام کہاں جائے گی وہ ایک علیدہ ایشو ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز پہ جو کالٹی ہے وہ تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی ہے تو مہنگائی کا ایک اور بم گر گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور دوسرا فیصل کریم کنڈی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو وزیرعالہ کے پی کے کا بیان ہے جو خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ اب میں کے پی کے کی فورس لے کے آؤں گا اس کی بھی آج عمران خان صاحب نے کلائریفیکیشن کی بلکہ نہیں شاید شہباز گل صاحب نے کلائریفیکیشن کی ہے کہ وہ فورس ضروری نہیں ہے کہ وہ بقاعدہ کوئی کے پی کے کی پولیس ہو یا جو سی ایم کے انڈر ہوتی ہے وہ ان کی ورکرز کی بھی تو فورس ہو سکتی ہے ان کے ووٹرز کی فورس ہو سکتی ہے لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب کا خیال ہے کہ ان کے خلاف اس بیان کے بعد آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے ناظرین ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عباس آفریدی صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا میرے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ کموکا صاحب سابق ایم این اے میں کہہ دوں کیونکہ ابھی تک تو ویزے ساری مطلب جو ریزگنیشنز ہیں وہ واپس نہیں ہوئے اور یہ لوگ جا بھی نہیں رہے تو فائنل ہے کہ یہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ فیض اللہ کموکا صاحب آپ کے وقت کا بھی سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف تیمور ٹالپور صاحب صوبائی وزیر ہیں سندھ میں اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے اگر اجازت دیں تو میں شروع کرنا چاہوں گا کہ فواد چوئی صاحب نے جو بات کی کہ یہ لانگ مارچ کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اس قسم کے رونا دھونا رو رہے ہیں رانہ سنولہ صاحب جیسے شاید ایم کیو ایم کا جو بھاگا والی ڈر ایف کیا کہا فواد چوئی صاحب نے یہ ذرا سن لیں یہ تو دیکھیں یہ تو بھونڈے ہیں یہ بچارے تو اپنے ٹانگوں پہ بھی نہیں کھڑے آج بی اے پی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ الہیدہ ہو جائے حکومت سے ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تو ہوا میں پت غائب ہو جائیں گے یہ ان کے سوچنے کا کام نہیں ہے یہ جن کے سوچنے کا کام ہے یہ ان کے سوچنے کا کام ہے آپ دیکھ لیں پاکستان کو ہم کدر لے جانا چاہتے ہیں اور میں میری درخواست انہی سے ہے جو جو فیصلے کرتے ہیں جی میری گزارش یہ ہے کہ جو فیصلے کرتے ہیں یعنی کہ درخواست یہی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو مانگے تانگے کہ ایک دو ووٹس پر کھڑی ہے تو ان میں تو سکت نہیں ہے لیکن جو فیصلے کرتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کن سے کہہ رہے ہیں جی اب سینیٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات یہ جو میں سمجھ رہا ہوں یا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی ہے ایسا ہے نہیں نہیں میں کہہ دیتا ہوں ایسی بات نہیں اصل میں فواد صاحب کی باتیں آپ نے سنی کہ ہم اس ملک کو کس سیڈ لے جائیں گے دوسری انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ایم کی ایم اور فنکشن لگ جائے تو یہ تو ہوا میں ہیں یہ ہوا میں ہی تھے نا کہ وہ چلے گئے تو یہ ہوا میں ہی اڑ گئے ٹھیک ہے اپنی باتوں کی اپنی ہی تصدیق کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز تھے وہ اس لیے گئے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کی اکتبائی اور بربادی ہو رہی ہے ہم آگے اس کو فیس نہیں کر سکتے اور رئی فواد چودری صاحب کیا ایک میرے خیال نیو چینل پہ اگر آپ کبھی ایک کلپ نکالیں تو وہ اس کو اس کی باتوں کو میں ہم لوگ اس لیے بھی سیریس نہیں لیتے تھے کہ انہوں نے اس پیٹری چینل پہ کہا کہ آپ کو اگر کوئی بھی ڈرگ سمگلر چاہیے اور اس کو پکڑنا ہو تو آپ بنی گالا جائیں کدھر اچھا جی جی بنی گالا بہت بڑا ہے اب یہ تو نہیں ملنے والم کس کو کہہ رہے ہیں ہمیں ڈریکٹ اپنی لیڈر کی گھر کا بھل رہا ہے آپ یہ نیو چینل پہ اس کلپ کو نکالیں کبھی دکھائیں تو یہ وہ شخص ہے کہ جو جس سے اپنی لیڈرشپ نہ بچی ہو جس سے کوئی بھی لیڈرشپ نہ بچی ہو اور وہ شخص آ کے اور آج کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم اس ملک کو تباہ آپ نے سنے اس کے الفاظ کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کریں گے لوگوں کو ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم اس ملک کو اس حال میں پہنچا دیں گے کل جو عمران خان صاحب نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا آج اسی کو ہی فواد چھوڑری صاحب نے تورایا کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کریں گے کل عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا آج آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ گلگلت بلترستان فلانہ اور کشمیر کا وزیر اعلیٰ امران خان صاحب نے یہ نہیں کہا عمران خان صاحب نے کہا الفاظ آپ کلپ چلا لیں کہ میرے ورکروں کے ساتھ بھی اسلح تھا کیا اسلح تھا میرے ورکروں کے ساتھ اور اسلح سے لیس تھے عمران خان صاحب یہ پاکستان ہے یہ ایک سٹیٹ ہے آپ اپنے ورکروں کو لیس لا رہے ہیں آپ الیک آفٹر میں آئے سوابی تک پھر آپ نے کوشش کی اور پورے ورکروں کو جہاد کے لیے کہ میں نے چڑھائی کرنی ہے اس ملک کو آزاد کرانا ہے ان کو اسلح سے لیس کیا اٹھک میں پہلی کوشش آپ نے کی کہ لاشوں کے امبار گرے ہمارے صوبے کے معصوم لوگوں کی لاشیں گرے یا پولیس کی لاشیں گرے نہیں گرے پھر اس کے بعد آپ آگئے ہیں کیوں کیا حکیم ہمارے حکیم صاحب کو آپ جانتے ہیں نا یا نہیں جانتے ہیں نہیں میں نہیں ہمارے انٹیریئر صاحب اچھا وہ حکیم ہے ہر چیز کا علاج ان کے انٹیریئر رانا سناؤلہ صاحب حکمت بھی جانتے ہیں ہاں حکمت جانتے ہیں یہ تو فیض اللہ کا موقع صاحب کو ہی پتا ہوگا کیونکہ وہ فیصلہ بات نہیں ہے انہوں نے پہلے سے ہی پولیس کو کہا تھا کہ کوئی گن نہیں لے جائے گا کیا کوئی گن نہیں لے جائے گا کیوں ان کے پاس انفارمیشن اور ٹپ ریکارڈنگ موجود ہے کہ وہ سارے اسلحہ کے ساتھ لیس آ رہے ہیں تو انہوں نے پہلے سے ہی کہا تھا کہ کوئی شخص کوئی پولیس فورس اسلحہ نہیں لے جائے گا اس لیے کہ اگر ادھر سے کچھ بھی فائرنگ ہو ادھر سے کچھ نہ ہو تو عمران خان صاحب نے پہلے آٹک میں ٹرائی کی کہ لاشوں کو گرائے جائے اور اس ملک کو تباہ اور برباد پھر انہوں نے جو ہے پنڈی میں کوشش کی پھر جب وہ اسلام آباد پہنچے اور انہیں نے کہا ادھر تک لاشیں نہیں گیری اور کے پی کے معصوم لوگ استعمال نہیں ہوئے جو ساٹھ سال سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں اغوانستان کے چالیس سال جنگ میں ان کو استعمال کیا گیا پھر ٹرررسٹ کا امریکہ کی وار میں دس سال ان کو ٹرررسٹ بنایا گیا پھر دو دفعہ عمران خان صاحب آتے ہیں پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سندھ کی لیڈرشپ ازاد کشمیر کی لیڈرشپ گل گل پتستان کی لیڈرشپ ملتان کی لیڈرشپ اسلام آباد کی لیڈرشپ پنڈی کی لیڈرشپ وہ پیشاور سے کنٹینر پہ بیٹھی ہے باقی جگہوں سے جنلوسوں کو لیڈ نہیں کر رہے ہیں اسلام آباد والے اسلام آباد میں لیڈ نہیں کر رہے ہیں وہ ادھر سے آرہے ہیں چلیں میں خطرناک بات جو ہے جب ایک عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسلے سے لیس تھی وہ ادھر قتل و خارت لاشے گرانا چاہتے تھے جو نہیں گیری جو پاکستان اللہ مطلب انہوں نے سیچویشن کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کال آف کر دیا نا انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ اس لیے کہ جب سنٹورس تک کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا میرا تو پلان سارا ناکام ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ورکروں کو ادھر چھوڑ کے اور سیدھا پیشاور چلے گئے کہ میں تو جو کام پلان چلیں اگلی سٹریٹیجی بھی پوچھ لیتے ہیں نا ذرا سناؤلہ صاحب سبتاری صاحب کی بات میں ضرور کر لوں چلے وہ اگلی بات میں کر لیجئے گا یہ اپنا کہتے ہیں ذرا سناؤلہ صاحب نے جو بات کی وہ سنوا دیں کموکا صاحب کو تو کمنٹ لے لیتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی میں دیکھوں گا کہ کس طرح سے یہ کے پی کے سائیڈ سے جو ہے یہ ان بیریز کو جو ہے وہ کروس کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ اسلام آباد کی کسی بھی بیلڈنگ میں کسی بھی گھر میں جو ہے وہ دس بندوں کو بھی جو ہے یہ ٹھہراتے ہیں جی فیض اللہ کموکا صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل پہلے وہ انہیں وان بھی کیا ہے کہ بہتر ہے کہ دوسر سیکنڈ لانگ مارچ کا آپ اناؤنس نہ کریں اور اگر آپ کریں گے تو ہم نپٹیں گے اور پھر آپ نے سن لی ان کی بات کہ میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے بیریر کروس کریں گے اور انہیں کہا میں یہ بھی دیکھوں گا کہ وہ کیسے رکاوٹیں ہٹا سکیں گے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو رانہ سناؤلہ زبان استعمال کرتا ہے ہر لیڈرشپ کے بارے میں جب یہ پیپلز پارٹی میں تھا تو نون لیگ کی لیڈرشپ کے بارے میں جو ان کی زبان تھی آپ پرانی ریکارڈنگز پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جو رانہ سناؤلہ صاحب نے نون لیگ کی اور سپیشلی مریم بی بی صاحبہ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے پھر یہ نون لیگ میں آگئے نون لیگ میں آنے کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں جو یہ زبان استعمال کرتے رہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے آپ مذہب آپ کوئی چیز چھپی نہیں نہیں رہ سکتی الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے سارا کچھ قرآنہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے تو دوزار دو میں جب ہم اپوزیشن میں تھے مشرف کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جی جی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو میں پیپلز پارٹی سے ایم پی اور یہ نون لیگ سے ایم پی اے تھے اور اپنی اسی زبان کی وجہ سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس وقت ہوا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو زبان کی شاید بابا سیر ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کوئی جن کو یہ حکیم کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ ان کو اپنا علاج کرنے کے لیے کہیں فیصلہ باد میں کہاں سے وہ سٹارٹ ہوئے ایک ویسپا سکوٹر کے اوپر بھی میں نے ان کو دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اربا اور بے کے ایسیٹس اور یہ سارا سلسلہ وہ کہاں سے آیا ہے کون سا کاروبار کیا انہوں نے سوائے پولٹکس کے میں نے تو ان کو اور کچھ نہیں کرتے ہوئے کوئی کاروبار کرتے ہوئے نہیں دیکھا اب اگلی بات رہ گئی ان کی دھمتی کی تو فیصلہ باد سے میں جنوس لے کے آیا تھا بیریکیٹس ہم نے کروس کیے سارے فیصلہ باد سے اپنے زلے جہاں وہ کہتے تھے کہ دس بندے میری مرضی کے خلاف نہیں نکل سکتے تو وہاں سے پھر ہزاروں کی تعداد میں کافلہ لے کے میں اسلام آباد پہنچا ہوں فریدی صاحب کہیں تو میں اس کی فوٹیجز ان کی اپنا نمبر بتا رہے تھے بھی ان کی جو ایریا میں آپ ڈی چوک تک پہنچے ہیں آپ اپنی ایک جیسی جیپ کے اوپر بونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے میرے حلقے سے صبح اسمبلی کا الیکشن ہارے ہیں میرے نیچے وہاں سے وہ بری طرح سے انہوں نے شکست کھائی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ہم سامنا کرنا جانتے ہیں ریاستی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ جس کو مرضی جو مرضی تمکی دے دیں آپ کے پاس ادارے ہیں آپ کے پاس پولیس ہے آپ کے پاس آہ دوسری فورسز ہیں اس کی بنا کے اوپر آپ جو مرضی تمکی دے دیں ذاتی حیثیت میں اگر کل بات کرے تو پھر ہم اس کو سمجھیں ٹھیک ہے باقی انہوں نے بات کی خان صاحب کی کے والے سے کہ جی وہ وصلے سے لیس ہو کے آ رہے تھے پہلے انہوں نے ایٹک پہ کوشش کی تو میرا بھائی بندوق چلانے میں کوئی کسی کو منع تو نہیں کر اگر خان صاحب کا یہ ارادہ ہوتا کہ ہم نے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا تھا اس وقت کوئی کوئی روک ٹھوک تو نہیں تھی وہاں پہ ہم نے تو ہر چیز سے بچانے کے پاکستان کا امن بچانے کے لیے ہم نے اداروں کا تصادم روکنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ قربانی ہم نے پولٹیکل پرائیس پے کی ہے اس کے لیے ہم واپس وہاں سے آئے ہیں تو اس کی پولٹیکل پرائیس پے کی ہے ہم نے اور یہ مطلب یہ پارہ سے وہی زبان استعمال کر رہے ہیں اب ہم پور عمل لوگ ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم اپنے دوسری سٹریٹیشنل کموکا صاحب کموکا صاحب کموکا صاحب مجھے بتا دیں کیونکہ نواب تیمور تالپور صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں میں کموکا صاحب مجھے بتا دیں کہ اگر سپریم کورٹ اگر باقاعدہ کوئی چیزیں ڈیسائیڈ کر کے نہیں بتاتا ہے تو پھر سیکنڈ سٹریٹیجی یہی ہے کہ پھر بیریکیڈز بیریئرز کنٹینر ہٹاتے ہوئے پہنچیں گے دیکھئے یہ ہم تو ایک پاکستان کے حقیقی ازادی کی لڑائی لڑھتے ہیں اور ہمیں پاکستان کے جو انصاف کے ادارے ہیں ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ہمارا کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے اس کو پریکٹس کرنے سے ادارے جو ہیں وہ ہمیں نہیں روکیں گے اور اس میں ہماری مدد کریں گے اور جو گنڈا گردی اور بدماشی پہلے لانگ مارچ میں ہوئی ہے ہمارے صاحب میں خود وہاں پہ موجود تھا اتنی آنسو گیس کی شیلنگ رانہ صاحب میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوتے ہوئے اور نہ صرف آنسو گیس پیلٹ گنڈ استعمال کی گئیں جو مقموزہ کشمیر میں استعمال کی جاتی رہی ہے میں پوچھ لیتا ہوں نواب تیمور تالپور صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں نواب صاحب ایک تو مران خان صاحب نے آج واضح طور پر اس کی تردید کر دی کہ قطعی طور پر ملک ریاض صاحب نے مجھے کسی قسم کا پیغام یا میں نے نہیں بھیجوایا زرداری صاحب کو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا اور انہ کہا کہ جس کو میں چھبیس سال بیماری کہتا رہا میں اس زرداری سے کیسے اس کو کیسے پیغام دے سکتا ہوں دوسری بات انہوں نے کی کہ فوج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ریجیم چینج ہوئی ہے عمران خان کو جو ہٹایا گیا اس سے سب سے زیادہ فائدہ پاکستان اور پاکستانی فوج کے دشمنوں کو ہوا ہے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ زمیر بھائی سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی سے گزارش کروں گا کہ پی ٹی آئے والے کسی کی زبان پر تنقید کریں یا رانہ سنوالا کی زبان پر تنقید کریں یہ چیز ان کو سوٹ نہیں کرتی کیونکہ جو ہم نے لفظ اور سنٹینسز ان کے رینماوں سے سنے ہیں فیضل حسن چوہان کے مو سے گھٹیا قسم کی جو میں نے باتیں سنی ہیں گالیاں سنی ہیں وہ آپ نے بھی سنی ہوں گی جس قسم کی جو گنڈا پوری یوز کرتا تھا مریم صاحبہ کے لیے کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے لیے وہ بھی آپ نے سنی اور جس طرح سے آپ نے بہت بار سنا ہے عمران خان کو وہ ممک کر کے اور بلاول بھٹو صاحب کی انگلیزی کا مزاق اڑاتا تھا ان کے اردو ایکسن کا مزاق اڑاتا تھا جبکہ عمران خان کے بچوں کو نہ اردو سمجھ میں آتی ہے اور نہ بولنے آتی ہے تو یہ ذرا جو پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں پھر دوسروں پر تنقید کریں آہ میرے بھائی نے بات کی آہ کہ عمران خان نے اس چیز سے انکار کر دیا ہے تو آہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئے ہوپ این آئے پریز امیر بھائی کہ اور جن جن لوگوں نے ہمیں منتیں کی تھی نہ ان کی کہیں کوئی ویڈیو یا کوئی آڈیو لیک نہ ہو جائے ورنہ یہ لوگ کہیں سر چھپانے جیسے نہیں رہیں گے مجھے پتا ہے کہاں کہاں سے کس کس نے اپروچ کیا تھا خان صاحب کچھ بھی بات کوئی بھی ڈیل کسی بھی طرح اپنے حکمت کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار تھے یہ بات سامنے آتی رہی لہٰذا آہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی آپ کے سامنے آگئے ہیں تو یہ اگر سمجھتے ہیں ابھی بھی تھریٹ جا رہے ہیں حیرت کی بات ہے کہ ابھی بھی تھریٹ کر رہے ہیں تو یہ تھریٹ کرنا بنتا نہیں ہے اور بالکل بڑا اچھا انہوں نے جو ہے بندوبست کیا تھا میں سمجھتا ہوں اور اگر پھر صرف یہ آئیں گے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے یہ تھمکیاں دیں گے ہمیں کہ آپ کے پاس ہم اصلے سے لیس لوگ لے کے آئیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کو دن میں سارے نظر آ جائیں گے یہ کیونکہ نائنٹی پرسنٹ اس پارٹی میں سرکار سیاسی لوگ ہیں ان کو اتنا پتا وطا نہیں ہے سیاست کا جیلے ان لوگوں نے دیکھی نہیں ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے زمیر صاحب آپ نے دیکھا کہ ایس سون ایس ان کو تھوڑا ڈنڈا نظر ہے ان کے وزیر جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے سارے تو یہ باتیں کرنا ان کے لیے بڑی ہسان ہے خان صاحب کی بڑی ہسان ہے پر کام کرنا ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور میں ایڈوائز کروں گا کہ مہربانی کر کے ہمارے ملک میں اینارکی نہ پھیلائیں اگر آپ ہمارے ملک میں اینارکی پھیلائیں یا اینارکی پھیلانے کی کوشش کریں گے تو بالکل the state will deal with the iron fist and I'm sure you are not in a position you are not in a position to fight with the state اور مرطالپور صاحب مطلب احتجاج کرنا جلسہ نکالنا جلوس نکالنا دھرنا دینا یہ سب تمام جمہوری طریقے ہیں اور کوئی بھی سیاسی پارٹی اس کا استعمال کرتی ہے آپ لوگوں نے بھی دس دن کا جلوس لے کے آئے اور پھر یہاں پہ جلسہ بھی ہوا اور تمام شہروں میں جلسے کرتے آئے بلاول بٹو زرداری صاحب مولانا فضل الرمان صاحب آئے اور آکے انہوں نے دھرنا بھی دیا تو یہ اس میں کیا مطلب برائی کیا ہے ضمیر صاحب میں ویلکم کرتا ہوں میں پہلے بھی ویلکم کرتا تھا ہم ایک سیاسی جماعت ہے ہم ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے ہم نے کبھی پروسس آہ اسے کبھی بھی ہم نے منع نہیں کیا ان کو جلسہ جلوس کرنا ہے ان کو سٹن کرنا یہ کریں یہ اپنے علاقے میں جہاں پہ ان کو جگہ دی ہے وہاں پر کریے درانے دھمکانے کی بات جو بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے لوگ اصلے سے لیس تھے تو وہ اصلے سے لیس کیوں تھے ان کی اپنی باتوں سے ہمیں آئیڈیا ملا اور اس کے بعد بھی ہم ہمیں بھروسہ نہیں تھا تو ہمیں کفیائے داروں سے جو انفرمیشن ملی جو ان کی باتیں آؤٹ بھی اس کے بعد ہم نے اسٹرن ایکشن لیا اور اگر ہم نہیں لیتے تو اللہ خیر کرے پتہ نہیں ہے کیا کرتے بلکل صحیح فرمایا عباس آفریدی صاحب بھی ابھی یہی فرما رہے تھے کہ جو کلیئر منسٹر ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے حکیم بھی ہیں اور پوری حکمت سے کام کرتے ہیں تو ان کے پاس ساری انٹیلیجنس ریپورٹس تھی جس کے بعد جو سارا ایکشن ہوا ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی مزید مطلب یوٹیلٹی سٹورز پر اگر چیزیں اس طرح مہنگی ہو جائیں گی تو پھر کیا کریں گے کس طرح منیج کریں گے چیزیں اب نے اچھی بات کی پچھلی گورنمنٹ تھی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہم کہتے تھے کہ اس ملک کو تباہ و برباد برباد کیا جا رہا ہے اگر ہم اس گورنمنٹ کو ایک آئینی طریقے سے عدم اعتماد سے نہ اٹھاتے تو یہ اپنے وزن سے بھی گر سکتی تھی لیکن اس ملک کی ایکانومی پھر نہیں اٹھ سکتی تھی ہم نے یہ اس کو اٹھایا اس لیے کہ پاکستان کو بچایا جا سکے پاکستان کو اور نقصان نہ دیا جائے پاکستان اس حال میں نہ پہنچ جائے کہ پھر ہم اس کو سنبالی نہیں سکے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اس کو بالکل دوبارہ اٹھانے کے قابل ہی نہ ہو تو آج جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی ان کی کبوری کیابنٹ کی اکیس جب سے پاکستان بنا جب سے پاکستان بنا تو آپ پہ کرزے تھے تیس ارب ڈالر کے سارے گورنمنٹوں کو ملک انہیں انہیں اکیس ارب ڈالر کے کرزے اکیلے لے لی اکیلے تین سال میں ٹھیک ہے اٹھارہ سو اٹھارہ ارب روپے دن کے حساب سے انہوں نے کرزے لی پاکستان بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک نواز شریف کے آخری دور تک اٹھا تیس روپے کلو تھا یہ اسی روپے پہ لے گئے چینی پچپن روپے کلو تھی بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس وقت تک چلیں اور اس کو یہ لے گئے اک سو بیس اک سو تیس تک میں تو صحیح میں تین سال کی بات نہیں کر رہا میں بیس سال کی بات نہیں کر رہا میں ستر سال کی نہیں کر رہا میں آزاروں سال کی بات کر رہا یہ ساری تباہی انہوں نے تین ساڑھے تین سال میں مچائی پھر ہم نے جب یہ دیکھا ہم نے کہا اگر اسی حال پہ اس ملک کو جوڑا جائے تو اس ملک میں لوگ تو کپڑے پیننے کے بھی قابل نہیں ہوں گے اس ملک میں لوگ کانی پینے کے قابل نہیں ہوں گے ہم مجبور تھے کہ اس شخص کو آئینی طریقے سے اٹھا کے ہم اس کو تھوڑا سنبھالیں اور الیکشن میں جائیں اور ایک فریش منڈیٹ کے ساتھ دوبارہ الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے وہ تو یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں صرف الیکشن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے پکی بات ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں وہ کی پی اسیمبلی میں بیٹھیں سپیکر ان کا ہے ساری ایم پی اے صبح جائیں ریزائن لکھے اور سپیکر قبول کرتا جائے ساری اسیمبلی فارغ کی پی کی اسیمبلی گئی اس کے بعد پنجاب جائیں اور ایک ایک اپنی اسیمبلی کی تصدیق کریں وہ گئی ایم اینیس کو ادھر بجوائیں تو وہ تو کٹوچے میں ایم اینیس تو آئی نہیں رہے ہم پارلیمنٹ لوجز میں رہ رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں تنخواہیں لے رہے ہیں میں فیض اللہ کموکہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں اجازت دے دیں میں چاہوں گا کہ نواب تیمور تالپر صاحب کا بھی پوائنٹ آف ہیو لے لوں نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ستائیس کارخانے بجلی کے بند ہو گئے تھے لیکن لوڈ شیڈنگ نہیں تھی اب لوڈ شیڈنگ مطلب دس سے بارہ گھنٹے آن ایوریج چھوٹے شہر میں ہیں آن ایوریج اس سے زیادہ بھی ہے اسلام آباد جیسے شہر میں کمز کم چار گھنٹے ہو رہی ہے زمیر بھائی جو ان لوگوں نے اس ملک کا ہار کیا ہے نا انہوں نے اس ملک کی کنوگے پٹھے بٹھا دی ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ اور کسی نے دیکھا نہیں دیکھا کیا کہا پر کم سے کم زرداری صاحب کو پتا تھا پریزیڈنٹ زرداری نے شروع میں ہی کہا تھا کہ حالات بہت خراب ہوں گے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے اور برس ہوگی تو لہٰذا یہ ایک اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ کام کرنی ہیں ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جس گند میں اس ملک کو ڈال دیا اس سے بار نکال کے اس کی قومی کو ریوائف کریں پر افکوس گیوٹ ٹائم خان صاحب نے تو کہا تھا نا کہ ہم ساڑھے تین سال ان کو ہو گئے تھے حکومت میں ان نے کہا بھی ہمیں دھائی سال دو سال اور لگیں گے اور پھر پانچ سال اور لگیں گے دس سال کے بعد ہم جا کے ملک کو سیجا کریں گے تو ہم یہ دس سال اور چھ سال والی بات نہیں کر رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ you have to give us a few months تین مہینے چار مہینے چھ مہینے تک انشاءاللہ بہتری آئے گی یہ بہت ایشیوز ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں ان سب کو بہتری کی طرف لانا ہے صحیح بلکل صحیح کموکہ صاحب your take on it آپ لوگ تو لینڈ مائنز بچھا کے گئے اب میں مریم صاحبہ کا سوٹنی سنوارا بڑوا گھونٹ بڑھنا پڑا ہے جو تیل مہنگا کیا اور جو اب مزید بھی مہنگائی ہو رہی ہے کمیٹی کا چیرمن رہا ہوں ان کے پانچ وزراء میری کمیٹی کے مہمبر تھے اور میں چیر کر رہا تھا اس کو احسن اقبال نوید کمر ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا اسرار ترین ہنہ ربانکھر یہ سارے لوگ میرے ساتھ کمیٹی میں فائنینس کمیٹی میں مہمبر تھے یہ لوگ اب بات یہ ہے ہم جو لینڈ مائنز بچھا کے گئے وہ یہ تھیں کہ ہم ریکارڈ پچیس ارب ڈالر تک لے کے گئے جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزرز ہیں یہ لینڈ مائن ہم نے بچھائی یہ جو سالش ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا جمہوری طریقے گورنمنٹ کو اٹھایا ہے اس سے پہلے ایک ہی بات کر رہا ہوں پچیس ارب ڈالر ہمارے فارن ایکسچینج ریزرز تھے اکتیس ارب ڈالر جو ہماری فارن ریمیٹنسز اس سال انشاءاللہ اور ہائیست ایور ہماری جو ایکسپورٹس تیس ارب ڈالر اس سال اور اس کے علاوہ چھے پرسنٹ کا گروت ریٹ ان کے پریشر پہ جو ہمارے ایک جو چیف ایکانومس تھے اس کو کہا کہ آپ یہ گروت ریٹ جو ہے اس کو آپ منپلیٹ کریں جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس طریقے سے اس کو کریں تو اس نے ماننے سے انکار کیا اس بندے نے اپنے ضمیر کے اوپر استیفہ دے لیا ان کے کہنے پہ اس نے کہ میں جھوٹے فگرز نہیں دوں گا یہ ابھی عباس افریدی صاحب کہہ رہے تھے امریکہ میں رانا صاحب ساری اب یہ گلوبل ویڈج ہے ساری دنیا کے حالات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اب ان کی کہی ہوئی باتیں ان کا وزیر خزانہ کہہ رہا تھا ایک جو حکومت آنے سے پہلے ایک روپیہ بھی انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل بڑھانے کی ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے یہ تو ستر روپیہ سے اوپر ان کو بیچنا ہی نہیں چاہیے کسی صورت اب کہتے ہیں ان کو تیس روپیہ اس نے خود بڑھائے ہیں اور اس کے بعد تیس روپیہ کے لیے ابھی پھر تیار ہو جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پیٹرول کو ایک سو ستر روپیہ پہ اور ڈیزل کو دو سو روپیہ پہ لے کے جانا ہے اور یہ کہ ایکانومی کو بہتر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں بجلی کی قیمت چار دفعہ پڑھ چکی ہے پانچویں دفعہ اب پھر یہ بڑھانے جا رہے ہیں اور یہ ڈیڑھ مہینے کی کار کردگی ہے جو ڈیڑھ مہینے کے اندر ہمارا جو سینسٹیو پرائیس انڈیکس ہے اس کا پتہ نہیں عباس افریدی صاحب میرے بھائیں ہیں ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے جتنا اضافہ اس ڈیڑھ مہینے کے اندر ہوا ہے اس میں شاید اضافہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک کسی بھی ڈیڑھ مہینے کے ساتھ آپ کمپیریزن کرنے تو اس میں اضافہ نہ ہوا ہو مجھے بریک کی طرف جانا ہے میں بریک کے بعد آپ اپنی بات مکمل لے گا کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے فوری طور پر بریک کے پہ اور اس کے بعد پھر ہم مزید بھی بات کریں گے کہ وجوہات کیا ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین سینیٹر عباس آفیدی صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ نیب میں جو ترمیمی قانون لائے ہیں یہ بیسیکلی ایک این آر او دینے کے لیے اپنے آپ کو آپ لوگوں کی حکومت نے دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت عظمہ ایک سپیشل جج جو ہے مقرر کر دے جو مانیٹرنگ کرے تمام بڑے کیسز جس میں بڑے لوگ انوالو ہیں ان کو عادت ہو گئی ہے نواز شریف کی کیس میں جج کو ان کو عادت ہو گئی ہے کہ ہماری لئے کوئی فیصلی کیے جائیں وقت گزر گئے حالات بدل گئیں جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کرنا تو وہ آپ نے کر دی ہے جو طبعی آپ نے بچانی تھی آپ نے ایک بات کی زرداری صاحب کے بارے میں کہ جس کو میں پچیس سال یہ کہتا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ بات کروں گا یہ تو کہتے تھے کہ جو ان کا وزیر ان کا وزیر اعلیٰ کا کنڈیڈیٹ پنجاب میں پرویز الائی صاحب کہ یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے اور اس کو پھر وزیر اعلیٰ اور پھر سارے پی ٹی آئی کے غلاموں کو کہا اس کو ووٹ دو اس ڈاکو کو یہ وہ شخص ہے جس بارے میں جس کو کہتا ہے ایم کی او ایم کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ سارے ڈاکو ہیں میں برطانیہ میں جا کے ان کو یہ کروں گا یہ سارے چور اور اگر میں ان کے ساتھ بیٹا تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا آج زرداری صاحب کے کہا یہ اپنے اقتدار کے لیے کسی کی بھی پاؤں پڑ سکتا ہے کسی حد تک جا سکتا ہے آج آپ دیکھیں کوئی لیڈرشپ دنیا میں آپ نے یہ دیکھی ہے ادھر سے گیا کے پی کے میں بیٹھ گیا بابا کے پی کے میں کس لیے بیٹھے ہو آپ ایک اپوزیشن لیڈر ہو آپ ایک پارٹی کے صدر ہو آپ لاہور ہے کراچی ہے یہ ہے وہ آپ جا کے پشاور میں بیٹھے کس چیز وہ شہر میں آپ بیٹھے ہو جس شہر کا پورا انٹرنیشنل برطانیہ امریکہ اور ساری دنیا کی رپورٹ سے ڈرگ میں کہ آئیس سے اس شہر پورے صوبی کی تباہی مچ گئی ہے سارا صوبہ جو ہے بچے بچے بچیاں ساری آئیس سے تباہ ہو گئی ہیں آپ نے اس ملک کو نشے کا گھڑ بنا دیا ایکانومی کو تباہ کر دیا سب کچھ تباہ کر دیا ہم اس کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے آپ کو ابھی بھی آرام نہیں آپ کا جو صوبہ ہے اس کی انٹرنیشنل رپورٹ سے گھر گھر تک آپ نے آئیس کا نشہ پہنچا دیئے پڑے افسوسناک صورت اللہ نواب تحمیر طالب صاحب کوئک کومنٹ نیب کے ترمیمی آرڈیننس این آر او نواب صاحب آپ کی آواز جی جی ریپیٹ کیجئے کریں میں یہ پوچھ رہا تھا یہ کوئک کومنٹ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نیب کے جو ترامیم کی ہیں یہ آپ لوگ نے اپنے آپ کو این آر او دیا ہے جی این آر او تو ہم سے کب سے عمران نیادی مانگ رہا ہے این آر او تیرل رہے ان کو این آر او مانگ مانگ کے تھگ گئے آخر ہم نے ان کو ہٹا دیا تو این آر او مانگنے والے جو ہیں وہ اب سب عوام کو پوری دنیا کو پتا چل گئے کون این آر او مانگ رہا تھا کون این آر او نہیں مانگ رہا تھا میرے بھائی نے جو بات کی افریدی صاحب نے میں ان کی بات میں ایڈ کرتا ہوا چلوں کہ کیوں نشے اتنے کے پی کے میں بڑھ رہے ہیں اس کی بھی وجہ افریدی صاحب کو پتا ہے پر پتا نہیں کیوں شرما رہے ہیں افریدی صاحب بتا نہیں رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں اگر یہ نشے کم ہو جائیں تو اور خان صاحب بھی ذرا اپنا ڈوز کم کر دے تو شاید جو غلط غلط فیصلے کر رہے ہیں جو لوگوں سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں جو ہتھیار بند لیس لوگوں کو لانے کی بات کر رہے ہیں تو میرے خاند سے یہ ساری چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گے اور ذرا سوچ میں سمجھ میں اور بات کرنے کی ہمیں بھی پتا چل جائے گا کہ کیسی ہو رہی اور کیا ہو رہا ہے لہٰذا کے پی کے کے ساتھ ساتھ اسلام آدمی اور بنی گالا کے قریب بھی ذرا ہم کنٹرول ذرا رانہ سنالا ہو کے کہ ذرا وہاں پہ بھی وہ تھوڑا کنٹرول ٹائٹ کریں ذرا ڈرگز کی انٹری ایگزٹ بند ہوگا تو اس ملک کے لیے بہتر ہوگا پورے ملک کے لیے بہے اور جو سینیٹر عباس آفریدی صاحب نے بات کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ملک بھر میں ینگسٹرز جو ہیں وہ ایسے نشے کر رہے ہیں جس کی بہتر ہے پھر ان کا دماغ ان کے قابو میں نہیں رہتا اور وہ فمارتے میں ہیں فیض اللہ کموکہ صاحب یور کوئک کمنٹ این آر او والی بات جو زبان یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں میں تو وہ نہیں کرنا چاہتا میں تحزیب کے دائرے میں رہ کے بات کروں گا اور جس طریقے سے یہ یہ نہیں کہ مجھے وہ باتیں نہیں آتی جو کچھ یہ ان کی قیادت کے بارے میں جو جو قصے ہیں وہ سارے مجھے بھی پتا ہیں لیکن میں ان کی طرح کم ذرفی کا مظاہرہ نہیں کروں گا میں صرف آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا جو آپ نے کیا ہے دیکھئے اس کے اوپر کوٹ نے سپریم کوٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے لیا ایک ایماندار آفیسر جو ان کی کرپشن کا سارا اس نے کچھا چٹھا جس نے اکٹھا کر لیا ہوا تھا اور ان پہ جو ہے وہ فرد جرم لگنے جا رہی تھی اور جو کیس کنکلوڈ ہونے جا رہا تھا ڈاکٹ رزوان میں تو اس کو شہید سمجھتا ہوں وہ اس کو مار دیا گیا یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا یہ بھی وقت ثابت کرے گا کہ کیا معاملات تھے اور اس پہ سو موٹو ایکشن لے لیا ہے سپریم کوٹ آف پاکستان نے اور ہم توکر رکھتے ہیں ابھی ماذرت سے فیض اللہ کمکہ صاحب ماذرت سپریم کا وقت ختم ہو گیا ہے نواب تیمور طالپور عباس حافیدی صاحب آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ تب کے لیے اتنا ہی ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ